رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين عزیزانِ گرامی السلام علیکم میں گزشتہ جمعہ یہ ارز کر رہا تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں طبعاً نرمی تھی بحیثیت انسان کے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسان دوست تھے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق سے نرمی کا ردیہ اختیار فرماتے تھے ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور ایک دہاتی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کام بہت ضروری ہے اور میں بھول جاؤں گا اور آپ بھی مصروف ہو جائیں گے نماز بعد میں پڑھئے گا پہلے میرا کام کر لیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے گئے پہلے اس کا کام کیا اور پھر آکے نماز پڑھی بلکہ پڑھائی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین کی اصل روح کیا ہے ایک اور دہاتی صاحب ہیں مسجد میں آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایک طرف پیشاپ کرنا شکر دی اب صحابہ غزبناک ہو گئے مسجدِ نبری اور وہ اللہ کا بندہ اس نے نہ آؤ دے کھانا تہو وہ کھڑے ہو کے وہ اس نے پیشاپ کرنا شکر دیا تو وہ اس کی طرف لپکے تو اس کو روکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے تمام صحابہ کو روک دیا کہ میں آپ پہلے اس کو تسلی سے پیشاپ کر لینے تھا اس کو برہنگی کی عالم میں پیشاپ کر رہا ہے جاؤ گے ڈسٹرپ کرو گے نمار پڑے گا ذہنی طور پر پریشان ہوگا تسلی سے جب اس نے پیشاپ کر لیا فارغ ہو گیا تو حضور نے اس کو بھلایا اور پیار سے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں بھائی اس میں پیشاپ نہیں کیا کرتے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پانی بہا دو اور مسجد کو پاپ کر دو تو یہ ایک نزاج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور خصوصاً اہل ایمان کو عطا فرمایا نجران سے وفد آیا میں سارا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مسجد کے اندر ہی مطیم فرمایا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو عبادت کرنی ہیں ہم تو اپنے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں آپ نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے طریقے پہ جو ان کی نماز تھی یا عبادت تھی جو کچھ بھی تھا آپ نے اجازت عطا فرما دی لوگوں نے اعتراض کرنا چاہا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے طریقے پہ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں روکنا چاہا حضور نے کہ جس طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو کر لینے دو عجیزانی قرآنی یہاں میں ایک تلخ بات کہوں گا ہمارے ہاں تو مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مسلک کا آدمی یہاں کے نماز پڑھ جائے تو ایک تو اس کو دھکے مارے جاتے ہیں حضور نے تو پشاپ کرنے والے کو دھکے نہیں مارے یہاں نماز پڑھنے والے کو دھکے دیے جاتے ہیں پھر مسجد ناپاک ہو جاتی ہے وہاں تو پشاپ سے بھی ایک ڈول پانی کا بھا دیا اور مسجد پاک کی پاک یہاں نمازی کے آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کتنی دیر تک گھلتی رہ جاتی ہے میں شکرگر میں تھا وہاں جامع مسجد میں ایک دوسری فقہ کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ لی اپنے طریقے سے اس کو سجدے پہ سے اٹھا لیا گیا دو آدمیوں نے ٹانگوں سے پکڑا دو آدمیوں نے اس کو پوازوں سے پکڑا اٹھا کے سجدے کی عالم میں اس کو جا کے باہر پھینکا مسجد کو دھویا گیا عزیزانِ گرامی سیرتِ طیبہ کا مدالعہ کریں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کو اجازت دے رہی ہیں مسجدِ نبوی میں اپنے طریقے پہ عبادت کرنے کی اور اس کے برعکس جب یروشلم فتح ہوا بیت المقدس میں حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے عیسائی حضرات نے حضرت عمر سے کہا ہمیں قریب ہی ایک گرجہ تھا کہ جناب یہاں آپ نماز پڑھ لیں حضرت نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جب میں نے نماز پڑھ لی تو اور مسلمان بھی نماز پڑھیں گے اور اس میں تمہارے گرجہ کے تقدس میں فرق آئے گا اس گرجہ کو وہی قائم رکھا آپ نے خود وہاں نماز نہیں پڑھی یہ ایک مروت کی کیفیت ہے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے نام لیوہ ہیں وہ تو نصارہ کو اور عیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں جگہ دیتے ہیں ان کے لئے خیمیں گارتے ہیں ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے لکویں بنا بنا کے کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو ان کے طریقے بھی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں مسجدیں اب اللہ کے گھر کم اور مسلکوں کے اور چھوٹی چھوٹی دیر دیر اینڈ کی جماعتوں کے گھر زیادہ بن گئے ہیں مسجد جامعہ ہوتی ہے جمع کرنے والی ہوتی ہے توڑنے والی نہیں ہوتی تو برائے وصل کر دن آمدی میں برائے فصل کر دن آمدی تو جوڑنے کے لئے آیا ہے تو توڑنے کے لئے نہیں آیا ہے سیرتِ طیبہ ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ اللہ کے گھر کو اس کے تقدس کو اس طرح سے باقی رکھو کہ اس کو انسانیت اور اہلِ ایمان کو جوڑنے کا جمع کرنے کا جامعہ بننے کا ایک ذریعہ بناو اور نرمزاجی کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی سعید بن عبی وقاس کے مزاج میں ذرا سی تعلی ذرا سی سختی تھی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ اسے ارشاد فرمایا آپ فرمایا کہ کہ یہ جو تمہیں مدد ملتی ہے دشمن کے خلاف اللہ کی طرف سے اور یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے بے حق بے حساب پتہ ہے کیسے ملتا ہے یہ ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے جنہیں تم لائیبلیٹی سمجھتے ہو اللہ کی مدد ان کی وجہ سے آتی ہے بوڑھا دادا ہے والد ہے نانا ہے نانی ہے بہت ضعیف ہیں کونے میں پڑے کہیں بچارے کھانس رہے ہیں تمہارا کوئی کام نہیں کر رہے تمہیں کچھ کما کے نہیں دے رہے کھانا بھی کھا رہے ہیں دبائیاں بھی لے رہے ہیں بار بار ڈاکٹر کو بھی ہے طبیب کو بھی بلانا پڑتا ہے لگتا ہے کہ بہت بڑی مسئیبت ہیں بہی ہمارے لئے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا دیکھو تمہیں رزق ان کی وجہ سے ملتا ہے تمہیں تمہارے مخالفوں کے خلاف جو مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ ان کی وجہ سے ملتی ہے اس لئے خود پاٹی خان بننے کی کوہش نہ کرو توازو نرمی محبت رفق عیسار سے کام دو اور حضرت عسامہ بن زید سے آپ نے فرمایا کہ عسامہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا اندر تو پتہ شلا کہ جنت تو غریب لوگوں سے پھری ہوئی ہے اس میں تو مفلس لوگ یہ غریب یہ ضعیف یہ لوگ زیادہ مجھے نظر آئے ہیں بڑا بننے والے یہ لیڈر لوگ یہ پاٹی خان لوگ یہ جاگیردار یہ وڈیرے یہ سرمایہ دار فرمایا ہے ان میں تو کوئی کوئی ہی جائے گا جنت میں یہ تو مفلسین کا ہی لگتا ہے کہ گھر ہے اور نرمی ملاحظہ فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ ایمان صحابی والدہ ان کی ابھی اسلام قبول نہیں کیا سخت مزاج ایک مرتبی ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سامنے حضرت ابو حریرہ کے سامنے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی اب والدہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کی برداشت بھی نہیں کر سکتے تو رونے لگ گئے اور روتے روتے حضور کی خدمت میں حاجر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آئے میری والدہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بتائی میں کیا کروں تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو حریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے اور اس کا مسئلہ حل کر دے تو اسی طرح جب یہ واپس گئے دیکھا تو والدہ غسل فرما رہی ہیں نئے کپرے پہن کے آ رہی ہیں اور ویٹے سے کہتی ہے بیٹے اللہ میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے مجھے کلمہ پرہا دو اسلام میں داخل کر دو خودی خان یہ جو ہوتے ہیں جو اونک کو لے کے جاتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اونک کو سفر کراتے ہیں تو یہ گاتے ہیں اور ان کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اونٹ جوش میں آکے تیجی سے چلتا ہے تو ایک خودی خان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اونٹوں کی رفتار بے تہاشا تیز ہو گئی تو آپ نے خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا رفقم بالقواری خودی خان سے کہا کہ میاں یہ اونٹوں پہ خواتین ہیں آپ گینے ہیں شیشے ہیں نرمی اختیار کرو کیونکہ ایڈیا نہ توڑو رفتار نرم رکھو اور اپنی آواز کو بھی پست کر دو تمہاری آواز سے اونٹ جوش میں آ رہے ہیں اور ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسعب بن عمیر یہ مکہ کے شہزادے تھے ریشمی لباس پہنتے تھے تیم تیترین خوشبو لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے ان کو بغیر دیکھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسعب اس گلی سے گزرا ہے ان کی سادگی اور حضور کی رقعت دیکھئے کہ مسعب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے پوری جہادات سے آق کر دیا محروم کر دیا اور یہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ حضور کی مدینہ منبرائن تشریف لے گئے حضور نے ان کو تبلیغ کے لئے بھیج دیا تو ایک مرد پہ حضور نے دیکھا کہ مسعب کی کپڑوں پہ پیوند ہی پیوند ہے تو مسعب کی اس حالت کو دیکھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ دیکھو اسلام کے لئے اس شخص نے کیا کچھ کر دیا سعید بن عبادہ حضور کے ایک صحابی انسار کے سردار بیمار پڑ گئے حضور ان کی عیادت کو گئے اب مزاج دیکھیں اور ان کی عیادت کی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کو پیار کیا ان کو دعا دی اور رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ ساتھ جتنے صحابہ تھے پوری وجہ سب لوگ رونے لگ گئے عزیزان گرامی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے مسلمانوں کا اور اہلی ایمان کے ایک مزاج ہے اس میں رکت ہے نرمی ہے گداز ہے ایک حبشی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا بچارہ فوت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرصے کے بعد اس کی خیریت پوچھی کہ بھئی وہ فلان نظر نہیں آ رہا مگن کہو یا حضور اللہ وہ تو فوت ہو گیا آپ نے کہا تم نے اس کی قدر کو نہیں پہنچانا تم نے اس کے مرنے کی مجھے اطلاع نہیں کی تم نے اس کی تحتیر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تازیت کو تشریف لے گئے اس کی قبر پہ تشریف لے گئے آپ نے نئے سرے سے اس کا جنازہ پڑھا عزیز آنِ گرامی یہ نزاج نبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں سخت ناپسند تھے ایک بحث مباہشہ کرنا مناظرہ بازی وہ جو اکرلہ بازی کہتا ہے نا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو اقل مجمتی ہی نہیں یہ مجھاج خامخواہ کی بحث میں نکتہ نمازی کرنا حضور کو پسند نہیں تھا دوسری بات ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا بات کرنا یہ بھی حضور کو پسند نہیں تھا تیسری چیز ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو مطلب کی نہ ہو فائدہ کی نہ ہو جو پروگرام میں شامل نہ ہو اس میں خام خواہ میں پڑ جانا بے فائدہ کام میں پڑ جانا جس کو لا یعنی کہتے ہیں یہ حضور کو پسند نہیں تھا اپنی ذات کے لیے دوسروں کے لیے حضور کو تین کام سخت نہ پسند دے ایک تجسس کسی کا معاملہ ہے کوئی ٹیلی فون کہیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے کسی کے خط آ رہا ہے تو ذرا دیکھ رہا ہے اور بھی تو ایڈریسی پڑھ رہا ہے کہ کس کی طرف سے آیا ہے کچھ دیکھ سکتے ہیں کھول کے خط پڑ تجسس دوسروں کے معاملے میں خامخواہ جاسوسی کر رہا ہے حضور کو پسند نہیں پھر یہ کسی کے عیب کے پیچھے پانے گھوٹا کہ اس میں کوئی عیب حضور کو پسند نہیں اس کو عیب گیری کہتے ہیں عیب جوئی نا پسند اور تیسری کسی کو برا کہنا کسی کے عیب کو کہیں بھی بیان کرنا اس کی موجودگی میں اس کی غیر موجودگی میں یہ تینوں باتیں تجسس عیب جوئی اور عیب کا بیان کرنا کسی کو یہ تینوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نا پسند ہاں ایک چیز اور بھی بہت سخت نا پسند تعریف سننا کہ کوئی مدح کرے تعریف کرے سنے آپ کو تعریف سنے بلکہ فرما دیتے کہ جو شخص کسی کی تعریف کرے اس کے دن بھی مٹی ڈال دینی چاہیے ایک شخص نے کسی کی تعریف کر دی فرمایا کہ اگر اس نے سن لیا تمہاری تعریف کو جو تم نے اس کے لیے کی ہے تو گوئے تم نے اس کو قتل کر دیا اس سے انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اجبہ خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آگے چلنے کا راستہ بند ہوتا ہے اس لئے حضور نے تعریف کرنا بھی تعریف سننا بھی ناپسند فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مزاج یہ تھا کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے ایک مرتبے شروع کر لیا تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں وَقَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلًا اَسْبَتَو ایک کام کو جب شروع کرتے تھے تو پھر مستقل وہ کرتے چلے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بحیثیت انسان کے انتہا درجے کی سادگی اور بے تقلیف ہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن عبادہ کی سے ملنے گئے واپس تشریف لائے تو ان کا بیٹا ساتھ چل پڑا کہ حضور کو گھر تک شوڑ کے آئے آپ نے بچے سے کہ بیٹے سوار ہو جاؤ عدب کا ترقاظ ساتھ سوار تو نہیں ہوں گا ساتھ ساتھ ہوں گا پھر واپس چلے جاؤ دو چیزوں میں ایک یا تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ حضور کے ساتھ بیٹھنا اس نے خلاف عدب سمجھا آپ نے اس کو واپس کر دی مزاج میں ایک بے تکلف ہی ہے ایک سادگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں اپنے کام خود کیا کرتے تھے اور مزاج میں اتنی سادگی کے مسجد میں آئے ہیں تو ضروری نہیں ہر مرتبے بار بار جوتا پہنے ننگے پاؤں بھی چل کے گھر چلے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے اور پھر مزاج میں یہ سادگی کے بکریوں کا دوسر جہانوروں کا خود دوہ لیتے تھے اپنے کپڑے پر خود پیون لگا لیتے اپنے گھر میں خود جارو دے کے صفائی کر لیتے اور اس میں تکلف محسوس نہیں کرتے تھے لباس انتہائی سادہ بھیڑ کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنٹے واقعہ ایلہ جب موقع آئے گا تو میں ارز کروں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضور کی زندگی میں اس واقعہ کے دوران حضرت سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لئے تو جو گھر کا نقشہ وہ بیان کرتے ہیں وہ بہت دل گداز ہے وہ کہتے ہیں میں اچانک حضور کے کمرے میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے جو ننگی ہے کوئی اس پہ بچھا ہوا نہیں ایک تکیہ ہے جس میں خرمے کی چھال ہے ایک طرف ایک برطن میں مٹھی بھر ایسی جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک جانور کی خال ہے جو کہ جائے نماز کا کام دیتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہبن باندھا ہوا ہے اور آپ کا جسم گلا سب ننگا ہے اور آپ چارپائی سے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم پہ چارپائی کے باندھ کے نشان پڑے ہوئے ہیں پورا جسم جو ہے اس پہ وہ چارپائی جیسے خضور کے اور باندھ کے جو نشان ہوتے ہیں وہ جسم پہ اتر ہوتے ہیں تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کے یہ گھر اور حضور کی یہ حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں رونے لگ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما روا ہے اور ہم نے دنیا میں اور فرما روا بھی دیکھے ہیں روم میں ایران میں وہ تو اس تھاٹ باٹ سے رہتے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نے فرمایا عمر تم بھی یہ سوچنے لگ گئے تم کن باتوں میں پڑ گئے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو ہم سب کچھ اپنا یہیں کا یہیں کھا پی لیں یہیں کہیں سب کچھ انجوائے کر لیں نہیں ہمیں آخرت کے لئے بہت کچھ بچانا ہے عزیزانی گرامی اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ حرد العالمين حمدلت خر scars حمدل SEB